بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجی کے نیلیسز گروپ دوستو آج ہم تین دومینز کو ڈسکس کریں گے امپورٹنٹ دومینز آف وار that is cyber war information war and electronic war جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مشہور زمانہ فیلوسفر اور جس نے وار کی تھیوری پہ بہت کام کی ہے کلاوزوٹ وہ کہتا ہے جنگ کو ڈیفائن کرتا ہے اور ایک جگہ پہ وہ اپنی کتاب on war میں لکھتا ہے کہ basically it is use of violence to compel other party to submit towards your will یعنی کہ یہ ایک تشدد کے استعمال کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے مخالف کو اپنی چاہد یا اپنی will کے مطابق جو ہے نا ایکٹ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ جیسے جیسے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سے جس طرح science ترقی کر رہی ہے تو اس کا effect جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے weapons پہ بھی آ رہا ہے اور weapons پہ آنے کی وجہ سے جنگ کے طریقے کا بھی جو ہے وہ change آتی جا رہی ہے اور خاص طور پہ اس اکٹیس من صدی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ land اور air اور نیوی جو ہے بہت important اختیار کر چکی ہیں اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان جو domains ہیں ان کے اندر ایک condition بھی ہوئی ہے جسے آپ of satellite warfare یا پھر space warfare کی بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ بات کر رہے ہیں cyber کی آپ بات کر رہے ہیں information warfare کی اور آپ بات کر رہے ہیں electronic کی اور basically یہ تینوں جو یہ force multiplier ہیں اگر آپ ان میں محارت رکھتے ہیں تو دشمن کو control کرنے میں اپنی will اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ڈالنے میں آپ جو ہیں بہت آسانی باتیں تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تسلیم علیہ السلام صاحب آپ IT professional ہیں اور وسیع تجربہ رکھتے ہیں اس field میں سر اسلام علیکم and welcome to the show والیکم السلام بالاستغار سے بہت شکریہ سر آپ کے پرگرام میں مضوع کرنے کا سر سر پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ میرا انٹرویو لیتے تھے میں آپ کو انٹرویو دیتا تھا اور آج میری خوش قسمت ہی ہے کہ ایک ایسی چیز کے اوپر جس کے اندر جو ہے بہت کم لوگوں کا خاتفہ پر ایک عوام کیا مجورٹی دیکھنے ان چیزوں کو نہیں جانتی تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بہت سمپل ورڈز میں آپ ہمیں یہ concept بتائیے سر یہ سائبر کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے سیکیورٹی میں اور جو آپ کی strategic جو ایک پوسٹر ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی اس element کی کیا value ہے بہت شکریہ بلالاستغار سب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ السلام علیکم ناظرین اچھا سا جب ہم سائبر وارفر کی بات کرتے ہیں یا سائبر سپیس کی بات کرتے ہیں تو یہ ہماری جو کنونشنل وار ہوتی ہے اس سے بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیونکہ کنونشنل کے پاس آپ کے پاس جو پیرا میٹر ہوتے ہیں وہ بڑے سیٹ ہوتے ہیں آپ کی جو سرحادے ہوتے ہیں وہ متعین ہوتے ہیں اور آپ کا جو دشمن ہوتا ہے وہ آپ کو بڑا کلیر ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن ہے کہاں دے اور آپ نے اپنے ٹارگٹس کو بھی لک کیا ہوگا ہے جب آپ سائبر وارچ پر کی بات کرتے ہیں سائبر سپیس کی بات کرتے ہیں تو ساری چیزیں آپ کی ڈیجیٹل پلاتفارم پر شپٹ ہو جاتے ہیں ڈیجیٹل پلاتفارم پر جب آپ کی چیزیں شپٹ ہو جاتی ہیں سائبر کے اندر آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو آپ کی ڈیمینشنز ہیں وہ انٹائرلی چینج ہو جاتا ہی بات اوقات ہم لوگ یہ سمجھ رہی ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ایبی نیوز ہیں وہ بہت لیمیٹڈ ہیں لیکن جب ہم سائبر سپیس کے اندر اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں تو ہماری جو ڈیمینشنز ہیں اور جو ٹارگٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہی اور اگر ہم بات کریں ایک کنونشنل وارفیر کی تو اس کے اندر آپ کے پاس جتی بھی انسٹالیشنز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے ہوتی ہیں اور دشمن کے پاس آپ کا بھی ڈیٹا موجود ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایسی سپیس ہے جس کا نہ تو کسی کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا جو لوس اینڈ ہے وہ کہاں پہ ہے اور نہ کسی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہماری کونسی ڈومین ہے جو اس وقت سنسٹیو ہے جس پر کسی بھی وقت اٹیک کیا جا سکتا ہے اچھا ایک اور چیز جو یہاں پہ میں اس کو کمپیر کرنا چاہوں گا کمپیر میں صرف ہی آتے اس لیے کہنا ہوں کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنی جو طاقت ہے اس کو دشمن کی طاقت کے مقابلے میں ایویریٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ اپگریڈ کرتے رہتے ہیں ویرئیس جو آپ کی سائبر وارفیر ہے اس کے اندر چیلنج بڑا مختلف ہوتا ہے بعض اوقات آپ بہت ساری ایسی ڈومینز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو بالکل ایسے انداز میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے وہم وغمان میں بھی نہیں ہوتا کہ دشمن اس چیز کو یا اس پوائنٹ کو بھی کنسیڈر کر سکتا ہے لیکن سائبر وارفیر کے اندر وہ ساری چیزیں جو کہ الیکٹرونیکلی آپ کے ملک سے آپ کی انسٹالیشن سے آپ کی قوم سے اور آپ کی قوم کے جو افراد ہیں یعنی آپ کے جو نیشنلز ہیں ان سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو کسی بھی وقت کوئی بھی موقع جو ہے وہ ان کے ہاتھ آ سکتا ہے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے دشمن اب سوال یہ پدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر اس صورتحال میں ہم ان چیزوں کو ایویلویٹ کر لیتے ہیں ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس کونسی چیزیں ہیں جو سٹیک پہ ہوتی ہیں اور آپ ان کو ایڈنٹیفائی کیسے کریں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ آت جاتی ہے کہ آپ کی جسی بھی سائٹر والی چیزیں ہیں مثال کے طور پر ہم اس وقت ناظرین کو سمجھانے کے لیے جو بہت ہی آسان ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے ہمارا جو الیکٹرونک میڈیا ہے یعنی کیبل نیکٹورک ہے جو سیٹلائٹ چینلز ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی خبر بریٹ کی تھی جو تھی دس انفل لاب کے بارے میں وہ بھی اگر کہا جائے پاکستان کے حوالے سے تو الیکٹرونک وارٹ پر یا سائبر وارٹ پر تھی بہت بڑی نسال جس میں ہمارے دشمن ملک انڈیا نے بہت سارے ممالک میں اپنے پنجے گارڈ کر بڑے ہی ارجنائز انداز میں پاکستان کو جو کریڈیبلیٹی تھی اس کو متاثر کرنے کے اوپر کام کیا اور یہ وہ والی چیز نہیں ہے جس کو پروو کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا پاکستان کے اگر بات کی جائے تو پاکستان اس سے متعلق دوزیر جو تھے وہ بہت سارے ممالک کو بھیج رہا تھا لیکن ان لوگوں کا ان چیزوں کی اوپر یقین کرنا کتنا آسان لیکن جب یارٹون یونین کی یعنی ایو اور ڈیس انفل لاب نے یہ سارا نیٹورک بے مکاب کیا تو ان کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ کنونشنل وار پیر والی جو تھیں وہ سامنے آگئیں کہ انہوں نے سائبر وار پیر والی جو سپیس تھی اس کو کس انداز میں کس منظم انداز میں منظم کر کے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا اور پاکستان کی ساتھ کو متاثر کیا سب سے پہلی بات جو ہم نے یہاں پہ کی تھی کہ آپ کے پاس کوئی ڈیمنشنز نہیں ہوتی تو یہاں پہ وہ والی بات بلکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ یہ والی جو جنگ انڈیا نے پاکستان میں خلاف نانچ کی اس کا حضر تو پاکستان تھا لیکن جس سرزمین سے لڑی گئی وہ تقریمنٹ ڈیر سوسز زائد ممالک سے اور ایو انفو کی جو لاب ہے ارڈس انفو کی جو لاب ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق ابھی بھی جن سائٹس کو جن پوائنٹس کو وہ لوگ ایڈنٹیفائی کر سکیں ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں اور جو پوائنٹس ابھی تک ایڈنٹیفائی نہیں ہوئے ان کی تعداد کے بارے میں ابھی بھی وہ لوگ صحیح طرح سے علم نہیں رکھتے یعنی جو ڈیمنشن سی وہ بلکل انٹائلی مختلف اس انداز میں چل گئی ہیں اب اس صورتحال میں پاکستان کو جو ارینجمنٹس کرنے ہیں وہ اپنی جتنی بھی سائیبر سپیس کی ان ساری زیزن کو سکیور کر کے چل گئے ہیں سسنیم بھائی جو منیجمنٹ آف انفرمیشن سپیس ہے وہ تو پھر انفرمیشن وارفیر کیا گئی نا یہ ای ایو ڈیس انفور جو تھی بیسیکلی ایٹ وازا انفرمیشن وارفیر اگنس پاکستان اب میں پھر سائیبر پر پہلے چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سائیبر کے اندر اٹیکس کس طرح کیے جاتے ہیں سائیبر وارفیر کے اندر اور اس کے اندر میجورٹی جو ہے جو تارگیٹ وہ سیویلینز ہوتے ہیں فوجی ہوتے ہیں آپ کی معیشت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ مین اگر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو یہ اٹیکس کہاں پہ آئیں اچھا بلان سے جب ہم بات کرتے ہیں سائیبر وارسپیس کی اور ان داخلی ساری چیزوں کی جو ہماری دیمینشنز ہوتی ہیں یا جو ہماری ان کے ہم کہلے سیرونمز جو ہیں وہ آلماسٹ سیم ہی ہیں اچھا اٹیکس ہی بات کرتے ہیں سپیسیفکلی جیسے آپ نے انفرمیشن کا لفظ استعمال کے سائیبر وارسپیس کے اندر تو یہ اسی کا حصہ بن جاتا ہے جیسے اگر ہم ٹیکنیکل ٹرمز کے اندر بات کریں جو سائیبر اٹیکس ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہرگز آپ اس کانٹیکس میں مت لیجئے گا کہ یہ اندر پرشنٹ اس کے پر سادق آتی ہے لیکن یہ چونکہ مارکٹ کے اندر ایک ریومر چلی تھی میں چاہوں گا کہ اس کو ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں ابھی چند دن پہلے پاکستان کے اندر ایک الیکٹریسٹی کا بریک ڈاؤن ہوا تھا بہت بڑا یہ مثال میں پھر آپ کو بتا دوں کہ میں صرف ناظرین کو سمچھانے لیے دیتا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا اور جہاں پہ کچھ ہیومن نگلیجنس کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو کہا جا رہا تک کہ یہاں پہ جو ہیومن ایرر ہیں اس کی وجہ سے یہ جو پرابلم ہے یہ ہوا ہے لیکن اگر اوبر آل اس تناظر کو دیکھیں اور اس کو تھوڑا سا ہم سائنٹیفک انداز میں دیکھیں جو ہماری الیکٹریسٹی جو دسٹیبیوٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ جو دسپاسمنٹ کمپنیز ہیں ان کو مانیز کر رہی ہوتی ہیں ان کی پیچھے اگر ایک نیٹوک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پاورسکارڈا سسٹم پاورسکارڈا سسٹم بسیکلی نیٹوک آف کمپیٹرز ہے جو آپ کی الیکٹریسٹی کی ریکوارمنٹ کو ایویویٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جتنی الیکٹریسٹی کی جس ریجن میں جس علاقے میں ضرورت ہوتی ہے اس کو وہاں پہ اس گریڈ سٹیشن تک ترسیل کر دیتا یعنی بسپاس کر دیتا ہے اگر اس نیٹوک ہاتھ کر لیا جائے تو اس کو بھی سائبر اٹیٹرز زمبری میں ہی لائے دیتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ اس سوال کے اوپر بات کر رہے تھے کہ پاکستان تو اتنا جدید ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ جو الیکٹرسیٹی کا نظام ہے اس کو پاور سٹیٹا کے ذریعے ترسیل میں لگا جاتے ہیں پاکستان سمید پوری دنیا کے اندر جو بڑے گریڈ سٹیشنز ہیں وہاں سے جب ترسیل ہوتی ہے چھوٹوں گریڈ سٹیشنز کو تو وہ ایک نیکٹ وک آف کمپیٹرز کے ذریعے کی جاتی ہے اس کو الیکٹرونک 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 کمپیٹرز ہی مینج کر رہے ہوتے ہیں اور وہ الٹی میٹی جا کر کسی انٹرنیٹ سے کنیکٹی انٹرنیٹ سے کنیکٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا سے کنیکٹی اس کو ایکسس کیا لیکن سیکیورٹی کے بہت سارے پیرامیٹرز بہت گردہ فائر بول انسٹال ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ایک عام آدمی اس کو ایکسس نہیں کر سکتا لیکن اسی نیٹورک کو ہم مور سیکیور انداز میں گذہو کرتے ہیں تو وہ ہمارا انٹرنیٹ آجاتا ہے انٹرنیٹ آجاتا ہے اس کے مثال ہماری آرم فورسز ہیں وہ بھی اس کو کتے ہیں جس نیٹورک سے کنیکٹی ہیں اسے انٹرنیٹ کرتے ہیں جس کو پینٹریٹ کرنا کسی بھی آن انسان کے لیے آن انٹرنیٹ سٹیزن کے لیے آسان آپ پچھلے دن ایک خبر بھی آئی تھی کہ ساؤس کورین مالویر انڈیان کرناٹکا کے اندر آٹومک پلانٹ تھا کافی اٹھ پر میں پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے تو آپ ہمیں سمجھائیں کہ یہ وائرس کیا ہوتا ہے مالویر کیا بھی آپ ان کو کس طریقے سے مخالف جو آپ کی سائید ہے ابھی آپ نے بتایا کہ ویب سائٹ کو بھی ہیک کیا جاتا ہے اور ان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم جو ہیں ان کا ایک ملک دفاع کر سکتے اپنے آپ کو بلاد سر کی بہت اہم سوال ہے اور اگر میں اپنے شروع کے انٹروڈکشن کے باعت کروں تو ہم نے وہاں کچھ چیزیں ڈسکفی تھی آپ کے بہت ساری ایس دیمیشن جو آپ کے پاس کلیر ہوتی یہاں پہ بھی مثال دیکھ کچھ چیزیں واضح کرنا چاہوں جیسے ہمارے پاس کس پاکستان کے اندر سب سے ارگنائیز نیٹوک ہے وہ انٹرانیٹ کا یعنی جو نیٹوک کمپیٹرز ہے وہ ہماری آرنڈ فورس کے پاس دوسرے نیٹوک پر بات چینے پاکستان میں نادرہ کے پاس نادرہ کے پاس جتنی بھی انسٹالیشن ہیں وہ بہت ہی سکیور ہیں ایکسٹرا آرڈانی سکیور لیکن باقی جنہوں کی بات کرتے ہیں اس میں بھی ناظرین کیونکہ عام سی مثال دیتے ہیں کہ ہم اکثر سنتے ہیں الیکٹرونک میڈیا پر کہ پاکستان کی یہ سائٹ ہے پاکستان کی پاکستان کی سائٹ کی حوالی سے اس کو کسی اکر نے اکر لیا تو اس میں ہوتا یہ کہ دوس کے اٹاکس ہوتے ہیں وہ کیا جاتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے جو عام الفاظ کند جو اس کی ٹیکنیکل ٹرم استعمال کی جاتا ہے من ان دی میٹل اٹاک اور اس کے ساتھ ترم ہوتی ہے ڈنائیل آف سروس اٹاک یعنی آپ اس ویب سائٹ کے اتنی زیادہ ٹرافک اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں جس کی پمیاد پر لوگوں کا اس کو ایکسس کرنا محال ہو جاتا ہے اب آپ نے باقی مارویر کی یا باقی ٹروجن بغیرہ ہوتے ہیں ان کی تشمن جو ہے وہ آپ کے ان سسٹم کو ایکسس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ سیکیورٹی لیول اتنا اچھا نہیں ہوتا وہ آپ کی گورنمنٹ انسٹویشن کے بھی کمپیٹرز ہو سکتے ہیں وہ آپ کی انڈیویجیل کی بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کی جو سرویس کے چیفز ہوتے ہیں ان کے کمپیٹرز بھی ہو سکتے ہیں وہ موبائل فون بھی ہو سکتے ہیں وہ الیکٹرونک گیاجرز بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر دیفرنٹ اپلیکیشن کے زریعے کچھ ایسے سوٹویرز انسٹال کیے جاتے ہیں جو آپ کی کمپیٹر میں گیاجرز کے اندر آنے کے بار جو ڈیٹا ہے یا جو پریبیسی ہے اس کو انوییڈ کرنے کے بار وہاں سے جو انفرمیشن ہے اس کو حاصل کر لیتے ہیں اس کی بھی ایک چھوٹی سی مثال من آتیم کو دینا چاہوں ان کے اندر ورڈسی اپ کے ذری کچھ دیٹا کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو یہ مالویر کی ایک مثال ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے کیسے بچا جائے تو اس کے لیے جو تب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی کوئی دنیا میں انسٹالیشن کی سب سے پہلا ہوتا ہے کہ آپ اس کے سٹور پہ جائیں جیسے انڈرویڈ کے سارپین ہے وہ پلے سٹور پہ جائیں گے اور اگر ایپل کے سارپین کی بات کریں تو وہ آئی سٹور پہ جائیں گا لیکن بہت سارے ہمارے دوست ان چیزوں کو وائٹ کرتے ہیں بہت ساری بجوہات کی بنا پر اور وہ ایپی کے جو ہے اس کو یا تو ویب سٹور رہے ہمارے سٹور بہت زیادہ ہوتی ہے سارے چیزوں کو سپر سیٹ کرتے ہوئے ان کو اس کی جائزت دے رہے ہیں اچھا یہاں بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ کی سوپویر ہوتے ہیں باقاعدہ دن کے ان ہوتے گوگل یا ایپل باقاعدہ سکان کر رہا ہوتا ہے اب تیس جائے جس کے اپنا سٹور ہے وہ بھی اس کو سکان کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ جو نئے ورشن سٹنگز بھی سکان کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جو یوزر ہے اس کا دیٹا کسی بھی کامپرمائز نہیں کیا جائے لیکن ابھی کے مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو سکان نہیں کیا جا سکتا اور اگر آپ آپ موبائل فون کرتا بھی ہے کسی حق تک کرتا اور وہ آپ اس کو منع کر دیتے ہیں جب انسٹال ہوتا ہے آپ سارے کے سارے ڈیٹا کو آپ یہ اس پرگرم تک آٹومیٹکل پہنچانا شروع کر دیتا ہے جس کی ملیشیس انٹشن ہوتی ہیں اس کو کسی بتا سکتے ہیں اگر آپ نیشنل لیول کی بات کریں تو لیکنن آپ کے پاس بہت سارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں ویڈیٹس کو بچانے گی یہ سب سر جو بڑا ایلیمنٹ ہے جس کو آپ بیدوس کی کوئی بھی سرویس لے کسی بھی کمپنی سے اس کو بچا سکتے ہیں اس میں ہمارے جو بہت چھوٹی آرگنیزیشن ان کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرور ہے ویڈیٹرز جو بڑے ادارے ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اس ہم باقی چیز کی بات کریں تو ہمارے پاس ڈی ایس گو کے اندر آپ سارے سارا وہاں سے اپنا غائب کر لیتے ہیں یا اس کی جو کوپی ایس کے ساتھ کچھ رانسوم جیس انسٹالل کیا رہی ہوتے ہیں وہ آپ کو آپ کی ڈیٹا کی ایکس تک لیمیٹر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے کچھ پیسے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتے ہیں جی بلال سار سار اب دوسرے میں آنگا ایک بلکہ سے پہلے ایک سوال دوسرے ٹاپک پہ آتے ہوئے سار یہ جب سعودی عرب اور یہ قطر کے درمیان فاصلے ہوئے ہیں جی سی کے درمیان تو اس میں نے سنا کہ قطر کی جو سرکاری نیوز ایجنسی کی اسے حیک کر لیا گیا اور کچھ اس کے اوپر غلط خبریں چلائے گی جو قلیج کو اور پڑھانے میں کافی جنہوں نے قردار ادا کیا تو آپ نے کہا دو طریقے ہوتے ہیں یا تو ٹرافک زیادہ بھیج کے اس کو روک لیا جاتا ہے یہ کیسی ہیکنگ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کی ایسیٹ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور وہاں سے آپ اپنی جو انفرمیشن چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو پھیلا کے فتنہ پیدا کرتے ہیں جو کہ ہم نے دیکھا کہ قطر اور جی سی سی کے درمیان دو آزار سارہ میں ہوا تو اسے آپ کسی سمجھائیں گے سر اسی کو میں اپنی جو جو جواب میں نے آپ دیا اسے کنیک کروں گے جب آپ ڈی ای سکنل لگ کی باغ کہ اس کے اندر ویب سی اپنا ایڈریس ہوتا ہے اور اس ایڈریس پر جب اٹیکس کیے جاتے جاتے ہیں اس سیکیوریٹی لیویل اتنا اچھا ہوتا تو وہاں پہ آپ جو ویب سی ہے اس کا جو 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 سی ایڈریس جو 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 بڑی بڑی سی سی جس اندر سب سے بڑی گوگل ہے اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کی پوستن سی سی دنیا کے اندر جو سی لوگ کسی مجبوری کی بنا پر یا کسی اور آلٹرنیٹ پہ جانے کی وجہ سے دوسرے نیٹ ورک سو کنسلیر کر لیتے ہیں جس کے اوپر شاید سیکیوریٹی کا نیٹ ورک اتنا اچھا نہیں ہوتا تو وہ وہاں پہ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور وہاں پہ جو آپ کی ویب سی پی 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 ہوتی ہے اس کو ڈائیوڑ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ جیسے آپ نے پہلے سوال میں ذکر کیا تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے فیک نیوز شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ بھی میں آپ ایک بات اور یہاں پہ آڑ کر میں چاند گو کہ fake news کی بات آرہی ہوتی ہے ہمارے پاس دو پی پرامیٹرز ہوتی ہیں فیک نیوز کے لئے سب سے پہلے جو مثال آپ نے دی کہ قطر کے حوالے سے ایک تو آپ اوڑیجنل ویب سائٹ کے اوپر اس طرح کا جو کانٹنٹ ہے وہ کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ ملیشیس ایکٹیوٹیز دوسرے نمیر پہ آپ یہ کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں مسلی کہ اس طرح کی ایک رکل کا جو ویب سائٹ ہے اس کو کرتے ہیں بناتے ہیں اور اس کو ایک عام یوزر ویزر کمہ شروع کر دیتا ہے تو اس کو کوئی محسوس نہیں ہوگا لیکن اگر اس ہی ریپ لیکن اگر کے پاس ایڈنٹی دیٹا موجود ہے تو یوزر کے لیے اس کو ایڈنٹی پائی چنی مشکل ہوگا اور وہاں پہ آپ ایک وقت معیمہ کے لیے کسی بھی طرح کی غلط انفرمیشن خیلا سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے اور اگر ہم یہاں پہ اس انفرل لاب کی ریپورٹ کی بات کریں اندین رونیگلز کی تو وہ بہت حد تک اس پہ ثابت آتی ہے جی سوشل انجینئرنگ کا لفظ خاص پہ سائیبر پہ بڑا یوز ہوتا سائیبر جب ہم وارفیر کی بات کریں یا ہیکنگ کی بات کریں یا سوشل انجینئرنگ کی آئیے کوئی اس کا جواب تاکہ پھر ہم نیکس ٹاپک پہ آئیں پھر اس کو بہت مختصر انداز میں میں کبر کرنا چاہوں گا بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس سارے میڈیمز آجاتے ہیں جہاں پہ آپ انفرمیشن کو کسی بھی طریقے سے آلٹ کر اس ناظرین تر پہنچ جیسے پاکستان میں اس کے سب سے بازیہ اور ایک بڑی مثال ہے پاکستانی افواج کے خلاف پاکستانی پولیٹیشن کے خلاف جس ریلیجیس پول تھی ایک جو سکول آف آرٹ کا جو دوسرے کے اوپر کچھ الزمات لگا رہے تھے لیکن جب اس کوئی دن کیا گیا تو پتا چلا جتنے بھی پرنٹ چلے تھے وہ سارے پاکستان سے نہیں پاکستان سے باہر چلے دشمن اس بات کا استفادہ اس شروع کرتے ہیں اسی طرح کہ ایک مثال ریلیجیس ہمارے سامنے آئی تھی چند ہفتے پہلے اور اسی طرح مثال پلٹیکل آئی تھی جہاں پہ پلٹیکل پاکستان کی لیٹرشپ ہے ان کے خلاف بہت زیادہ نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا اس کے اندر بھی جو ہمارے اپنے ہی لوگوں کے دشونوں کی استعمال کر سوشل انجر رنگ کہلاتی ہے جس کی دو مثال ہم نے دیس کر لیا اس میں آپ نے انفرمیشن کا ہمیں بتا دیئے کہ انفرمیشن وارفیر کو کسا لڑا جاتا ہے اب آجاتے الیکٹرونک ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی مکس کر دیتے سائبر یا انفرمیشن کے ساتھ پہلے تو دیفائن کریں کہ یہ الیکٹرونک وارفیر ہے کیا اس کے اندر آپ کے ہتھیار کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اسے لڑا جاتا ہے اور کیا اس سے بھی کوئی دفاع کا طریقہ موجود ہے سر یہ کافی چیلنجنگ سوال ہے اور اگر میں اکیڈیمیا کے پرسپیکٹر سے بات کروں تو یقینا یہ سوال اتنا زیادہ براڈ ہے کہ اس کو دفائن نہیں کر سکتے اور اگر کتابوں کی بات کریں یا اس انفرمیشن کی بات کریں جو اس وقت تک ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر بھی اس لفظ کو دفائن کرنے کے لیے کوئی سپیسیفک الفاظ موجود نہیں لیکن جب ہم اوورال اس کو دفائن کریں گے جو اس وقت ہمارے پاس knowledge موجود ہے اس کے بعد آپ کے پاس دو چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس جو گیجٹ ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے موبائل فون کے اندر جو آپ کا ایک SMS ہے وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے SMS کے بعد یہ کہانی آپ کی call پر چلی جاتی ہے اور call کے پاس sky is the limit ہے sky is the limit والی جو مثال ہمارے پاس سب سے بڑی سیٹلائٹ کی ہے اگر ہم بات کریں سیٹلائٹ بلکہ کہنا چاہیے ان 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 پر جو ہے وہ آپ کی سیٹلائٹ سے ڈاؤن ہوتی ہے آپ کے end user پر جیسے پاکستان ہے پاکستان جیسے ممالک ہیں جو کبل کہنے کو کہ وہ ڈائریک سیٹلائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور وہ ملٹیپل لوگ اس کو پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک جو ہیں یا ترقی کرنے لیا والی جو ممالک ہیں ان کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرور ہے تو یہ ساری ڈیمینشن ہیں جہاں پہ آپ ایونیوز کے اوپر آگے چیزیں لڑ رہے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال جب پاکستان جہاز اڑے تو دیور ٹوٹلی بلینک یہاں تک کہ ابھی نندن جب نیچے گرایا گیا تو اسے بھی پیچھے سے جو گراؤنڈ تھا ادھر سے انسٹرکشنز آ رہی تھیں لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا پروین سانی کے مطابق جب اڑے ہیں تو وہ بلکل بلینک سے جس کی وجہ سے انہیں نیچے اترنا پڑا اور اسی کے اندر جو ہے ان کا جہاز پاکستان نے گرا بھی دیا اور اسی طریقے سے جو ایک اور آج کل جو بہت بات ہو رہی ہے کہ جو یہ ہیلیکوپٹر آئی ایف نے گرایا تھا تو اس میں بھی بیسک وجہ یہی ہوئی تھی کہ جو سسٹم ریڈار سسٹم ہے وہ ڈیفرنک شیئیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ فرینڈ ہے یا پھر یہ اینیمی ہے تو عزت بچانے کے لیے آئیے اپنے کچھ لوگوں کو کوٹ مارشل تو کیا لیکن اصل بات یہ تھی کہ سسٹم جیم تھا تو یہ کس اگر ان چیزوں ریفرنشیئٹ کرنے کے دو لفظ میں استعمال کریں کہ سائبر کی جو سپیس ہے وہ سارے آپ کی انٹرنیٹ سے جوڑی ہوگی یہ تھوڑا سا غلط ہو جائے کیونکہ سائبر سپیس کا مطلب ہے ڈیجیٹل گیجٹ آپ کے دیجیٹل آپ کی جو سپیس ہے ساری ساری سائبر اس ریڈار کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ آنکر ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے ایک کمپیوٹر کے اندر اور وہاں سے آپ جنرے کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر آپ اپنے جو پائلٹ ہیں یا آپ کے جو باقی چیزیں ہیں انکو آپ انسٹرکشن دے رہی ہیں کہ اب آپ کا نیکس رہے وہ یہ بلا ہو گا یہ بھی چیزیں ہیں وہ اسی طرح سادے آتی ہیں جیسے ہم جنرل انفرمیشن وارٹ پر کی بات کی بات پر جو اٹکس ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں بتا ہوتا کہ آپ کے ممائل کے انسٹرل ہو جائے میرے والے کے اندر ہو جائے ملٹری انسٹرلیشن کی بات کرتے ہیں ملٹری کی گیجٹ کی بات کرتے ہیں عام اسطلاح کے اندر بات کریں تو وہاں پر بھی اسی طرح کا سنیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس ملٹری والی سائیڈ ہے لیکن اس کے اندر سب سے بڑا پر بڑیم اس وقت پاکستان اور انڈیا کو لے کر آرہا باقی ممالک اس میں نہیں آتے صرف یہ دو ممالک اس بہت سارے ٹیکنیک ہیں جو لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ٹیکنیک وہیں پر استعمال کی جاتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس کھوڑی بہت سٹیز کھوڑے سے گری ایلیاس موجود ہوتے ہیں اگر وہی ملٹ اپنے گری ایلیاس کو ایڈریس کر لیتا ہے تو اس کے بعد ان کے پاس جس کے اندر ساری جو چیزیں ہیں ان کو ماریٹر بھی کیا جاتا تھا اور یہاں پہ یہ کوٹ کرنا بہت ضلوری ہوگا کہ پاکستان کا drone سسٹم تھا وہ انہی دور میں پروگرام سٹارٹ ہویا تھا کہ پاکستان کو کس طرح نیکس لیول پر لے جائے 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 اور حقین یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ ریسرچ ڈیویلپرن انہی چیزوں پہ ہو رہی ہوتی ہے جو گیجٹ ہیں الیکٹرونکل کیا جاتے ہیں چاہے ریڈار ہیں یا باقی ملیٹری انسٹولیشن ہیں دوسری بھی ہو سکتی ہیں اٹومک بھی ہو سکتی ہیں نون اٹام بھی ہو سکتی ہیں کنون ہو سکتی ہیں کھر آرمی کی بہی کو سٹلائٹ اینسٹل ہو سٹلائٹ ایسی ایسی سٹلائٹ ایسی موک بھی بہات چھوٹا ہے بہت پر اپنا ہے ان کا کوئی اور نہیں لگن انی اینڈیا کھر ہے و وہ ٹوٹلی ڈیپنڈنٹ ہے امریکن نیٹک کے اوپر یا وہ کہیں کہیں کوڈے پر ڈیپنڈنٹ ہے رسیہ کے اوپر تو اس کو اٹھ کرنا یقین ہے کہیں نہ کہیں اگر گریئی آز موجود ہیں تو پاکستان چلی بہت آسان ہوگا اس کو کرنے کے لیے اور اگر پاکستان کے انہی انسٹالیشنز کے اندر گیجٹس کے اندر اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ ان کے لیے ہوگا لیکن یہ ایک آنگوئن پرسس ہوتا ہے وہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوسکتا کہ ہم 100% کہہ سکے ہیں کہ آج ہی مکمل ہو گیا اب کے بعد اس کے اوپر اٹیک نہیں ہوسکتا اگر اٹومک انسٹالیشنز کی بھی بات کریں تو وہاں پر بھی بہت سارے دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں جہاں پر اٹیک ہوتے ہیں اور جب وہ اٹیک ہوتے ہیں تو تب گریئی آز ایڈنٹیفائی ہوتے ہیں اور اس کے بعد انسٹالیشنز کے پر کام ہوتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا لیکن جانے سے پہلے ہم آپ سے ایک ریکویس کریں گے کہ آج کل ڈیٹا وارفیر کی بات ہو رہی ہے بیدو آپ کو پتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ امریکن انٹرنیٹ کے مقابلے میں لے آئے ہیں تو اس پہ ہم آپ سے ٹائم لینا چاہیں گے اگلے ایک دو دن کے اوپر یہ بہت بڑا اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے اور خاص طور پہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ بیکہ کے بعد انڈیا نے اپنے نیٹورک کو کافی ولنے وال کر دی اور پاکستان جو ہے وہ بیدو پہ چلا گیا ہے تو پاکستان کافی سکیور ہو گیا ہے تو یہ کیا اس پہ ہم بات کریں گے دوستو آج ہم نے دیکھا کہ سائبر وارفیر کیا ہے انفرمیشن وارفیر کیا ہے اور الیکٹرانک کیا ہے اب میں ایک ایک لائن میں ڈیفائن کرتا جاؤں گا سائبر سپیس جسے انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کی جو سپیس ہے اس پر لڑی جانے والی ہے جب آپ انفرمیشن وارفیر کی بات کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی سائبر سپیس کے اوپر جو انفرمیشن جو منیجمنٹ ہے وہ کہ کس طریقے سے ہیک کرنا ہے ہیک کر کے ڈس انفرمیشن پھلانی ہے فیک میوز کس طریقے سے جو الیکٹرانک گیجٹس کے ذریعے جس میں ٹیلی بھی آ جاتا ہے ریڈیو بھی آ جاتا ہے جب ہم الیکٹرانک کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی جسے اندر آپ کی ساؤنڈ ویو آ جاتی ہے آپ کی ہیٹ ویوز آ جاتی ہیں آپ کی مائکرو ویوز آ جاتی ہیں ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے الیکٹرانک اور اس میں آپ کو جاتے جاتے ایک مزیدار بات بتاتا چاہوں پارات میں ایک خبر آئی تھی کہ چائنیز نے مائکرو ویوز کے ذریعے لیز بھیجی جس کی وجہ سے انڈیان فوجی اتنے زیادہ دھبرا گئے کہ انہیں پوستیں چھوڑنی پڑی اور وہ پھر چائنہ نے اکپائی کی نیکسٹ انیلیسز تک کے لیے مجھے محمد بلال افتخار خان کو اور ہمارے بھائی اور عزیز دوست اور ہمارے گیس تسلیم الاسلام صاحب کو اجازت دیجئے اس وعدے کے ساتھ کے نیکسٹ آپ کے لیے ہم لے کے آئیں گے کہ یہ ڈیٹا وارڈز کی ہیں اس وقت تک کے لیے مجھے محمد بلال افتخار خان کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ